اسلام علیکم میں محمد عویس ہوں میں آپ کو سی پلس پلس کی اس ویڈیو سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو ریٹوریل میں میں آپ کو سی پلس پلس کے پالے میں بتاؤں گا پھر آئی ڈی انسٹال کریں گے جس میں ہم پروگرام لکھ کے رن کرتے ہیں سی پلس پلس کی انٹرڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں سی پلس پلس بھی آنے شروع سرب نے بنائی سی پلس پلس ایک میڈل لیول لینگویج ہے کیونکہ یہ ہائی لیول لینگویج اور لار لینگویج دونوں کے فیچر سپورٹ کرتی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آئی ڈی کے پالے میں بتاؤں میں آپ کو سی پلس پلس سے بنی ہوئی کچھ اپلیکیشن کے پالے میں بتانا چاہوں گا ویسے تو بہت سی اپلیکیشن سی پلس پلس میں لکھی گئی ہیں لیکن میں ان میں سے کچھ کومن اپلیکیشن کا ذکر کروں گا وینڈو ایکس پی وینڈو ویسٹا سیون سی پلس پلس میں لکھی اور میکرس آف آفیس ویجوال سٹوڈیو انٹرنی ایکسپلور ویجوال سی پلس پلس میں لکھی گئی کچھ گوگل اپلیکیشن بھی سی پلس پلس میں بنی ہیں جس میں گوگل فائل سسٹم گوگل کرومیوم اس کے بعد موزیلا براؤزر مائی سیکول اڈاو فوٹو شاپ اڈاو ایلسٹریٹر اڈاو ایمیج ریڈی اور بھی جی اپلیکیشن سی پلس پلس میں بنی ہیں آپ ایک بریف اپلیکیشن لسٹ بیانے سرل سرپ کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم آئیڈی انسٹال کریں گے جس کے ذریعے ہم سی پلس 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 پراؤگرام لکھ کے رن کریں گے سی پلس پلس کے لیے ویسے تو بہت سی آئیڈیز ہیں جیسا کہ ویجول سٹوڈیو کورٹ بلوک ڈیو سی پلس پلس نیٹ پینز ڈیوٹی کرییٹر لیکن میں کورٹ بلوکز یوز کروں گا اب ہم کورٹ بلوکز ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں گے گوگل میں کورٹ بلوکز سرچ کریں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں پھر ڈاؤنلوڈ بائنری ریلیز ہم نے یہ سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس پہ مین جی ڈیوٹیو سیٹ اپ لکھا ہوا ہے اس کے بعد sourceforge.net پہ کلک کر دینے اگر آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ ہیں تو آپ اس کے مطابق نیچے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں sourceforge.net پہ کلک کرنے سے سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سیٹ اپ کو ٹلیٹ ہونے کے بعد انسٹال کر لیں سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کریں سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کریں ڈائیوٹ اپ ڈاؤنلوڈ کریں آپ yes associate with all پہ کلک کر کے ok کر دیں menu bar میں سے file پہ کلک کریں پھر new پہ then project پہ کلک کریں پھر جو dialogue box ظاہر ہوگا اس میں سے console application پہ کلک کر کے go button پہ کلک کر دیں پھر skip this page next time check کر کے next پہ کلک کر دیں next یہاں پہ project title دیں گے اس better پہ click کر کے location بتائیں گے کہ project کانا store کرنا ہے then next finish project open ہو گیا ہے لیکن ہمیں c++ کی file کو open کرنے کے لیے source پہ double click کرنا پڑے گا اور پھر main.cpp پہ double click کرنا پڑے گا یہ ایک simple c++ program ہے جو screen پہ hello world message show کرے گا ڈی ٹھیک طرح سے install ہو گئی ہے یہ test کرنے کے لیے ہم program کو compile and run کرتے ہیں اس کے لیے f9 press کریں جو کہ compile and run کے لیے shortcut کی ہے یا پھر آپ compile and run کے icon پہ کلک کر سکتے ہیں سو میں compile and run icon پہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ hello world کا message screen پہ show ہو گیا ہے اگر آپ کو یہاں تھا کوئی problem آئی ہو please نیچے comment کریں میں solve کرنے میں help کروں گا اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو c++ کا basic structure اور اس program کو line by line سمجھاؤں گا so thank you for watching and please subscribe اور ویڈیو کو like کرنا مت بولیے گا اگر آپ کوئی suggestion دینا چاہتے ہیں تو please comment کریں میں کہین کے لئےcios اوری جیوہم دیکھیں آئیم